تحریک انصاف کو انتخاب نشان بھلے کیا واپسی پر کیا ایک متعملی بنائی جائے الیکشن کمیشن حکام کا ہمیں جلاس آج متوقع پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا امکان عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ قلدم قرار دے کر سیٹیفکیٹ جاری کرنے کا حکم دے رکھا ہے نا اہلی کی مدد کم کر کے پانچ سال کرنے کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج پارلمنٹ کو سادہ اکثریت کے ساتھ قانون سازی کا اختیار نہیں آئین کے سیکشن دو سو باتیس کو غیر آئینی قرار دیا جائے در خاص زار کا موقع وفاقی حکومت سمیت دیگر فریق بانی پی ٹی آئی کی سائفر کیس کے ان گیمرہ ٹرائل کے خلاف اپیل منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے چودہ دسمبر کے بعد کی کاروائی قلدم قرار دے دی جسٹیس پیا گل حسن اور انگزیب نے سائفر کیس میں حکم امتنا بھی ختم کر دیا صدر مملکت آرف فلوی نے جسٹس مظاہر نقوی کا استیفہ منظور کر لیا جسٹس مظاہر نے خود پر لگے الزمات کی تردید کرتے ہوئے گزشتہ روز عہدہ چھوڑ دیا تھا جسٹس مظاہر کے خلاف سپریم جیڈیشل کانسل میں ریفرنس زیرے سمات ہے تو ہی نے دالت کیس میں این پی رہنما ایمل ولی پشاور ہائی کورٹ پہ پیش چیف جسٹس کا ایمل ولی خان کا دھمکیا میز انٹیو کمرہ دالت میں چلانے کا حکم ریمارکس دیئے کہ مجھے اپنا غم نہیں ادالت کے وقار کا غم ہے ہم ہر سیاسی جماعت کا خیال رکھتے ہیں اہاتہ ادالت میں این پی کارکنوں کا ایمل ولی کے خلاف درخواست دینے والے پر حملہ پی ٹی آئی کارکن سے مار پیٹ کون کہاں سے الیکشن لڑے گا نون لیگ نے سیاسی پہلوان میدان میں اتار دیئے گجروالہ راول پنڈی فیصلہ باز سرگودہ بہاول نگہ ڈیویجن سے امیدواروں کا اعلان خواجہ عاصف این اے قطر احسن اقبال این اے چھتر خورم دسگیر این اے اٹھتر سے امیدوار ہوں گے نوشین فخار این اے تیہتر سائرہ افزل این اے سٹھ سٹھ اور حنیف عباسی این اے چھپن سے میدان میں اتریں گے این اے تیرانوے سے رضا بخاری این اے چورانوے سے قیسر رحمہ شیخ اور این اے تیراسی سے محسن رانچہ کو ٹکٹ جاری اسلام عباس سے انجو مقیر اور تاریخ فضل چودی کو ٹکٹ مل گیا دانیال عزیز کو بھی ٹکٹ نہ ملا آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان ایمکیو ایم نے کراچی سے قومی اسملی کے لیے امیدواروں کی فیریش جاری کر دی اٹھارہ نشستوں سے سولہ امیدوار میدان میں اتریں گے خالد مقبول صدیقی این اے دو سو اٹھالیس سے الیکشن لڑنے گے مصطفیٰ کمال دو حلقوں سے امیدوار این اے دو سو بیالیس پر شباز شریف کے مندے مقابل ہوں گے ڈاکٹر فاروق ستار بھی دو حلقوں سے میدان میں اتریں گے راوب صدیقی ارشد وہرہ امین الحق اور دیگر کے نام بھی فائنل الیکشن کمیشن حتمی امیدواروں کی نظر سانی شدہ فہرس آج جاری کرے گا تیرہ جنوری کو انتخابی نشانات الورٹ کیے جائیں گے بانیے پیچھے انتخابی میدان سے آؤٹ کاغذات مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان شاہ محمود کی تین حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف درخواست سمات لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کل تک جواب طلب کر لیا پیپلز پارٹی کی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی فیصابات کی تیزیل تاندلے اولہ میں آج پاوشو ہاکی گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل بلاول بھٹو جیالو کالہو گرمائیں گے اقتدار میں آ کر ہر شہری کو تعلیم، صحت اور روزگار کی سہولت دیں گے خدمت کا عظم لے کر عبام کے پاس جائیں گے صدر آئی پی پی عبدالعلم خان کی کارکنوں سے گفتگو لاہور سے متعدد سیاسی شخصیات اور کارکنان اس حکام پاکستان پارٹی میں شامل ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کے ڈیرے بالائی علاقوں میں موسم انتہائی سرد سکردو میں پارا منفی نو ڈگری تک گر گیا کالا منفی چھے گوپیس میں منفی پانچ ڈگری ریکارڈ پہاڑوں پر مزید برپاری کا امکان لاہور میں سردی کی شدت برقرار کراچی میں سرد ہواوں کا راج بالائی سن خیب پختون خواہ پنجاب میں صبح کی عقات میں دھن موٹر ویز اور ہم شہرہوں پر حد نگاہ انتہائی کم ٹرافکی روانی میں خلل دھن کے بائیس ٹرینیں لیٹ پلائٹ شیڈیول بھی متاثر آج بھی دست پر واضح منصوب پاکستان کے لیے دوسری کیس کا اجرا آئی ایم ایف ایگزیکٹی بورڈ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا سٹاف لیول معاہدہ منظور ہوا تو پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر ملیں گے عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی اور جنگی جرائم کے مقدمے کی آدھ سماد پاکستان سمیت عرب ممالک نے جنبی افریقہ کی درخواست کی حمایت کر دی اہم سماد سے پہلے اسرائیل کا یوٹن نیتن یاہو کا کہنا ہے غزہ پر مستقل قبضے کا کوئی ارادہ نہیں ہماس کا خاتمہ اور قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں اہدافت مکمل ہونے کے بعد غزہ سے فوج واپس بلالیں گے بہیر عرب میں یمن کے حوثی باغی جہازوں پر حملے فوری بند کریں سلامتی کانسل میں قراردات گسرت رائے سے منظور امریکی قیادت میں جہازوں کی حفاظت کے لیے ٹاس فورس کی بھی منظوری یون قراردات سیاسی ہے حوثی ترجمان کا رد عمل لکی بروت میں سیکیورٹی فورسس اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ دو جوان وطن پر قربان جوابی کاروائی میں دو دہشت گرد دھلاق اسلحہ اور گولہ بارود برامت کراشی کے علاقے ملیر سعود آباد میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ مذہبی جماعت کے دو کارکنان کا قاتل ایک زخمی تینوں افراد بیکری بند کر کے واپس جا رہے تھے پولس کی تحقیقات جاری ہیں پاپوانو گینی میں پرتشدد مظاہرے پندرہ افراد حلاق مستل افراد نے لوٹ مار کے بعد دکانوں اور کاروباری مراکس کو آگ لگا دی تنخواہ نہ ملنے پر پولس کی ہردال کے دوران ہنگامیں پھوٹ پڑے تھے پاک میوزلین تی ٹوئنٹی سیریز کی ٹروفی سے پردہ اٹھ گیا پہلا تی ٹوئنٹی کل آکلنٹ میں ہوگا میچ کے لئے شاہینوں کی بھرپور پریکٹس پاور ہٹنگ کی خصوصی مشکیں سائم ایوب اور محمد رزوان سے اپننگ کرانے پر غور کپتان شاہین افریدی بولے ورلڈ کپ سے پہلے مختلف کامبینیشنز آزمانہ چاہتے ہیں بابر آزم پاکستان کے بہترین کھلاڑی ہیں ایک یا دو ایننگ سے فرق نہیں پڑتا تو اب اوکیپ کے سیمی فائنل میں لیورپول کا کمبیک ایک گول خسانے میں جانے کے بعد میچ جیت لیا پہلے لیک کے ناکاوٹ میچ میں فلہم کو ایک کے مقابل میں دو گول سے مات دی ٹاپ سیڈ بین شلٹن آکلنڈ اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے شلٹن نے ہنگری کے کھلاڑی کو بہ آسانی زیر کیا کینیڈا کے فالک سوگر اپسٹ شکست کے بعد ایونٹ سے باہر سعودی عرب کے شہر الحفوف میں ڈاکار ریلی کے مقابلے جاری مٹی کے سپیڈ بریکر کے باعث رائیڈرز کو مشکلات بائی کیٹگری کا پانچوہ مرحلہ چلے کے پیبلو نے جیت لیا سعودی عرب کے شہر الحفوف میں ڈاکار ریلی کے مقابلے جاری مٹی کے سپیڈ بریکر کے باعث رائیڈرز کو مشکلات بائی کیٹگری کا پانچوہ مرحلہ چلے کے پیبلو نے جیت لیا بجبئی برطری رواز پرانچ کو حاصل موسیقی موسیقی